دیکھتی آنکھوں سمتے کانو آپ سب کو میرے پاک سے السلام آلے گا آج میں آپ کو بیچ سے امروت لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں جی سیزن میں بچوں نے امروت کھا کے یہ پہنک دیئے تھے تو یہ جو ہیں امروت ہو گایا اب میں اس کو لگاؤں گی اس کی جگہ پہ جہاں پہ میں لگانا چاہوں گی یہ دیکھیں بڑے آرام سے میں نے نوہاں سے نکال کے یہاں رکھ دیا اور اب میں اس کے اردگردس پہ مٹی ڈالوں گی یہ دیکھیں تاکہ یہ جو ہے نا اچھی طرح سے اپنی جگہ پہ جم جائے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ ساتھ میرا پدینہ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو میرا پلانٹس ہے یہ تقریباً دو ماہ کا ہو چکا ہے یہ بھی ایسی ہی ہوا تھا بیچ وہ تو اب اگر ہے لیکن یہ جو ہے نا اس کو تقریباً دو ماہ ہونے والا ہے دو ماہ یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کے چاروں طرح پچھتیاں سے مٹی ڈالی تاکہ جو اس کی جڑے ہیں اس پہ ہوا نہ لگے اور یہ خوشک نہ ہو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ اب میرا یہ پودہ جو ہے دو ماہ کا ہو چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ جو میرا پودہ ہے یہ تقریباً دو سال کا ہو چکا ہے اس پہ جو ہے پھل لگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو پودہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور پودہ نہ اور اس کو کھلی جگہ پہ رکھا جائے تو ماہ شاہ اللہ اس پہ بہت پھل لگتا ہے کیونکہ اس پہ سورج کی روشنی پانی ہر چیز اس کو واپر مقدار میں مل رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی اس کا اس کی دیکھیں سائز چیک کریں ماشاء اللہ سے بڑی خوبصورتی سے بڑھڑا ہے یہ ابھی اس کے اوپر سائے بھی اگر سائے نہ ہوتا یہ آدھا پودہ اور ہونا تھا اس لیے آپ کی کوشش کریں جب بھی یہ پودہ لگائیں تو اس کے آس پاس کوئی اور پودہ نہ ہو اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر سائے نہ ہو اب یہ جو میرا پودہ ہے یہ تقریباً پانچ سال کا ہو چکا ہے اور اس پہ پھل دیکھیں ماشاء اللہ اس کے اپنے پتے نہیں ہوتے جتنا اس کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے پھل بھی تقریباً ایک پاؤ کا ایک ہوتا ہے بڑے سے بڑا جو ہوتا ہے نا پاؤ سے زیادہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بچوں میں لگا رہا ہے تو آپ کو بتا ہے بچے جو ہیں تازے تازے توڑ لیتے ہیں لیکن بچے بھی اپنی مرضی سے ہی توڑتے ہیں تو یہ ہماری طرف موسم جو ہے بارش والا ہو رہا تھا یہ دیکھیں ہر طرف بادل ہی بادل اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے میرے امرود بھی چمک رہے ہیں بچے بھی میرے جھلے میں انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب لوگ بھی دیکھیں موسم کو اور انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ہوا چل رہی تھی ویسے اس دفعہ گرمیوں میں بارشیں بھی کوئی زیادہ یہ آگئی تھی ہماری طرف دہی لکھوں میں بہت زیادہ سلاوہ ہے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا خیر اللہ پاپ جلدی سے ان کا نقصان پورا کریں یہ دیکھیں جی یہ میرے امرود چمک رہے ہیں رات کو جو پکا ہوا ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پھل کی وجہ سے پودا نیچے جھکا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس کا پھل یہ دیکھیں یہ میری امرود کی بیل پہ یہ بلگل نے اپنے بچے بھی یہ تھے یہ لیکن جی جیسی انہوں نے ان کے پاس موبائل لے کے گئی انہوں نے مو کھولا ایسے کہ جیسے ان کے لیے میں کوئی دانہ پانے لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں جیسی ان کی ماں کو پتا چلے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی آیا ہے جہاں بھی ہوگی پتہ نہیں کیسے اس کو پتا چل جاتا ہے یہ فوراں سے بھاگ دیا ہے اس وقت تک چون چون کرتی رہے گی جد تک کہ میں سائٹ پہ نہ ہو جاؤں یہ دیکھیں جی یہ بچے کو دیکھیں ایک جو ہے وہ تو چھپ کر کے بیٹھ گیا اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا پرینک ہو رہا ہے ایک تو بیٹھ گیا تو دو جو ہے میرے خیال میں ان لوگوں کو بہت زیادہ شدید بوک لگی ہوئی تھی یہ مسلسل جو ہے چھوچ کھولی بیٹھا تھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے جتنے میرے پوتے تھے نا سارے پوتوں پہ ایک ایک گھنسلائن پریندوں کا لگا ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ میرے مالٹے یہ دیکھیں اور مالٹے کبھی ایسے ہی تھا اس پر پتے نہیں تھے کتنا اس پر پھل لگا تھا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پھل تھا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے یہ میرا نیچے پوتینہ لگا ہوا ہے اور اس میں فرموزے کی بیل لگی تھی اور یہ ساتھ میرا مٹھا مٹھا بھی بہت اس پر لگتے ہوتے ہیں تقریبان پندرہ سے اٹھا رنگیلو سے اٹھا تھا یہ پھر جو تھا یہ کچھ ٹام پہلے کے میں نے ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی تھی تو اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں اس کو دیکھیں اس کے بعد یہ ہے میرا لیمو کا پلانٹ یہ لیمو پہ دیکھیں فلاورنگ ہو رہی ہے اور ساتھ یہ میرا فالسہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جی یہ انار کا پودہ ہے اس پہ بھی میری لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں انار لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں گرمیوں میں جو ہوتے ہیں یہ پنک کلر کے ہوتے ہیں اور سردیوں میں جو ہوتے ہیں اتنا اس میں پانی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے جیسے بلڑ نکلا رہا ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گنینری ہی گنینری یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہی گنینری ہی گنینر گنینر لیکن ٹھٹ موسیقی